بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیس ٹوڈینٹس ویلکم ٹو میر چینل آج کا ہمارا لیکچر ہے جی میتھ سکسی رو ون کا لیکچر امبر ہم نے فورٹی سٹارٹ کرنا ہے آئی ہوپ سو کہ آپ کو بچھے لیکچر سچ سے سمجھ آگے ہوں گے موسٹ امپورٹن جو آپ کے چپٹرز تھے وہ آپ کے سکتے ہیں کہ ٹونٹی تھری ٹو تھرٹی سیون تھوٹی ایٹ تک آپ کے امپورٹن لیکچرز تھے ان کو اپنے اچھے طریقے سے کر لینا ہے جو جو بھی مین پوائنٹس ہیں وہ سارے ہم نے ڈسکس کر لیے انشاءاللہ ہم ایک اوبجیکٹیو کیلئے لیکچر بنائیں گے جس میں پورے کا پورا اوبجیکٹیو ہم ڈسکس کریں گے تو آئی ہوپ سو کہ اس اوبجیکٹیو کے لحاظ سے اور اوبجیکٹیو کے لحاظ سے بھی کوئی کون فیجر نہیں ہوگی کیونکہ جس طرح سے آپ کا اوبجیکٹیو پیپر آتا ہے فائنل ٹرم کا وہ یہ ہے کہ جو بیسک میتھڈز آپ کو بتائیں گے لائک آپ نے ٹرانسپورٹیشن موڈلز پڑے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بگر میتھڈ پڑھا ہے ٹو فیز میتھڈ پڑھا ہے سمپلیکس میتھڈ پڑھا ہے ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے سٹڈی کی ہیں تو ان کے جو سٹیپس ہیں انہی کے اندر سے ہی آپ کو جو اوبجیکٹیو ہے وہ آپ کا دیا جاتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپس سے کوئیسن بنائی جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے اپنے کوئیسز کی ہیں اور اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کس طرح سے آپ کے کوئیسن پیپر میں آ سکتے ہیں تو آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمرا چیپٹر نمبر ایٹر ریپلیسمنٹ موڈل یہ آپ کے جو لاسٹ فائف لیکچرز ہیں ان میں بس کوئی دو تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اور اس کے لئے بس ایک ریڈے کی دینے والی چیزیں ہیں آپ نے بس ان کو ریڈ اوٹ کر لینا ہے اور آپ کو جو ہے وہ سمجھا جائے گا بلکل سی دیکھی ہوئی ہے تھیوری دیکھی ہوئی ہے اور اس کو بس ایک دفعہ آپ نے ریڈ اوٹ کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جو ریپلیسمنٹ موڈل ہے اب آپ کو نام سے ہی پتہ چاہتا ہوا کہ ریپلیسمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کی جگہ پہ دوسری چیز کو رکھ دینا یعنی کہ ریپلیس کر دینا ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کو دے دینا تو اب ریپلیسمنٹ ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے یا کہاں کان ضرورت پڑتی ہے اب ریپلیسمنٹ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے یعنی کہ کوئی بھی ہم ڈیلی لائف اگر اپنی دیکھ رہے ہیں تو ڈیلی لائف میں ہم ہزاروں چیزیں ہیں جن کو ہم ریپلیس کرتے ہیں فرض کریں کہ ہم گھر میں کچھ چیز ایسی استعمال کریں جس کو یوز کرتے ہوئے ہمیں زیادہ ٹائم پیریڈ ہو گئے لائک آپ ریفریجیٹر لے لیں کہ آپ اس کو زیادہ ٹائم آپ اس کو یوز کر چکے ہیں اور آپ اس نے خراب ہونا سٹارٹ کر دیا اور اب آپ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ ٹھیک کروانے کے بعد پھر وہ دو مند بعد پھر سے خراب ہو جاتی ہے تو اس کا جو ایکسپنڈیچر ہے جس کا خرچہ ہے وہ اب نیو جو آپ چیز خرید سکتے ہیں اسے زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو جب اس طرح کی کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ آپ نے کوئی چیز آپ یوز کر رہے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کا اتنا ٹائم پیریڈ ہو گئے کہ اس نے خراب ہونا شروع کر دیا اور وہ خراب اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اس کو صحیح کروانے میں جو خرچہ ہے وہ ڈبل ہو رہا ہے جو اس کو نیو لینے میں خرچہ ہے تو اس سیچویشن میں جا کے آپ کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو ریپلیس کر لیتے ہیں یعنی کہ جو آپ چیز جوز کر رہے ہیں اس کو بیش دیتے ہیں یا جیسے بھی کر کے اس کو آپ سیل کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ پھر آپ اس کا نیو موڈل لے دیتے ہیں تو یہ جو آپ کا پہلا پرگراف میں اس میں سارا کچھ بس یہی لکھ ہوئے کہ کوئی بھی ایکوپمنٹ یا کوئی بھی مشین ہم جوز کر رہیتے ہیں لونگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے نیو ٹو بھیر ان ٹیر اور وہ آئٹم خراب ہونے شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کو ریپلیس کرنے کی اچھا اس سینگمنٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے we deal with the replacement of capital equipment that deteriorates with the time یعنی کہ کچھ ایسے ہم نے capital equipments یعنی کہ بڑی جو مشینریز ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ہم کس طرح سے ریپلیس کرتے ہیں لیکن ہم اگر کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور اس فیکٹری میں جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہم مشینریز یوز کرتے ہیں جو چیزیں بھی ہماری یوز ہوتی ہیں ہمارے پروڈکٹ میکنگ میں تو ہم اس پوری مشین کو چینج کریں گے یا پھر اس کا کوئی ایک اصلا چینج کریں گے جو ہمیں خراب ہو رہا ہے جو نقصان دے رہے ہیں ادھا گروپ ریپلیسمنٹ یا پھر ہم گروپ ریپلیسمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے یا پھر جو ہم نے سٹاف رکھا ہوا ہے اپنے کام کروانے کے لیے ہمارے سٹاف میں کوئی شوئے یا پھر ہمارا سٹاف جو ہے وہ ایکسپیئنس نہیں ہے ان کو کام کرنے کا پتہ نہیں ہے تو ہم یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکاس ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آگے جو پوائنٹ ہے اس میں کیا ہے کہ ریپلیسمنٹ آف آئیٹم ویڈ دا گریجوال ڈیٹوریشن یعنی کہ جو گریجوالی آپ ساتھ ساتھ چیک کرتے رہتے ہیں اپنے کام اپنی چیزوں کو جو جو اپنے آئیٹم آپ جوز کر رہتے ہیں چاہے وہ آپ کے گریلو ہوں یعنی کہ آپ گھر میں کوئی چیز آپ جوز کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا پھر آپ کے اپنی فیکٹری آپ پروڈکٹ میکنگ کا کوئی بھی کام کرتے ہیں جو بھی آپ ماشینی جوز کر اس کو آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیک کرتے رہتے ہیں جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اب ایشو آگئے اور اس کا جو ایکسپیڈیچر ہے جو اس کو صحیح کروانے کا ہماری ویلیو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس کو نیو لینے سے تو اس سٹیج پہ جا کے آپ کیا کریں گے آپ اپنا جو پروڈکٹ ہے اس کو چینج کروا رہیں گے ٹھیک ہے اس سٹیج میں بھی ریش چاہا ہے اٹھا ٹائم لینے کہ منٹیرس کوسٹ امونٹ لیجئے بعد میں نے ابھی آپ کو بتائیے کہ جو اس کو منٹیرس یا نہیں کہ اس کو ٹھیک کروانے کی کوسٹ ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے آپ کی ریپلیسمنٹ ایکوپمنٹ سے تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو ریپلیس کر لیں گے آپ اپنا جو آپ کا ایکوپمنٹ ہوگا جو بھی آپ میٹیرس یا جوز کر رہے ہیں آپ اس کو ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ پہ آپ نیا رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ آگے آجائیں The total cost of the capital is owning the item and operating is accumulated for the n year and this total is divided by n یعنی کہ جتنے number of years کے لئے آپ اس کو use کرتے ہیں اس کے اوپر آپ اس کو divide کر دیں جو بھی چیز آپ use کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جتنا یا فرض گا لے کہ آپ کو ہر ایک چیز کی ایک گارنٹی دی جاتی ہے کہ اتنے time period تک آپ اس کو use کر سکتے ہیں اگر آپ اسے زیادہ time period تک اس کو use کرتے ہیں اور پھر جتنے آپ کو guarantee دیکھی ہوتی ہے ان کو divide کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا time period جو ہے وہ ہمیں اور نکال سکتی ہے یا پھر اتنے time period تک ہی ہم نے اس کو use کرنا تھا یا اتنے time periods کے بعد ہم اپنا جو چیز اس کو change کرنے گے ٹھیک ہے وہ example دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آج رہ گی اچھا اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ہم replacement کریں گے وہ وہاں پہ جو ہم data اس کو calculate کریں گے وہ ہمارے پر ساری discrete values ہوں گی یعنی فرض کریں اگر آپ نے کوئی ایک machine change کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس ایک پورا مطلب ایک صحیح نمبر ہوگا آپ کی دو machines ہوں گے چار ہوں گے پانچ ہوں گے مطلب آپ اس طرح نہیں کہیں گے کہ 1.5 machines کو change کرنا یا 1.5 equipment چاہیے اس طرح کر کے ٹھیک ہے یعنی discrete values ہوں گے اور ان کی calculations are بنا کے آپ ان کی calculations کریں گے ٹھیک ہے تو example ہمارے پاس ہے یہاں پہ کچھ ہمارے پاس کیا ہے کہ automobile کی quit owner ہے اور اس کے پاس کچھ اس نے discrete دے دی ہمارے پاس operation یعنی کچھ values ہمیں دے دی ہیں animal operating cost بھی maintenance cost بھی دی ہے اور اس کی resale value ہے وہ ہمیں بتا دی ہے اور initial cost of the vehicles is 70,000 operation cost maintenance cost and resell prices are given in the table ٹھیک ہے یہ سارے prices ہمیں دی ہیں total initial cost بھی ہمیں بتا دی کہ 70,000 ہے تو دیکھتے ہمیں اس کو solve کیسے کرنا ہے سب سے پہلے جو ہمیں یہاں پہ دی میں سارے annual کے ersten элемنت لیں لیکھیں 10,000 15,000 20,000 تو 10,15 20 26 32 ہم mention کریں یہاں پہ آپ کے پاس number of years اس طرح کے informações اس کو باتا ہے انوار اپریٹنگ کوسٹ جو بھی آپ کو بتائیے وہ لکھنیں گے اسی طرح سے جو انوار مینٹی رسکو سٹ کو بھی ہم اسی طرح سے ارنج کریں گے یعنی کہ 6 8 12 16 & 20 جو کہ جیسا کہ یہاں پہ منشن ہے 600 ہے 6000 ہے 8000 ہے 12000 ہے 16000 ہے 20000 ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس طرح سے ارنج کر کے ڈسکریٹ میں لکھ لیا ہے اور اس کے علاوہ نیکسٹ جو اب آپ نے فائنڈ کرنی ہے یہ چیزیں یہ کیسے نکلیں گی ٹوٹل رننگ کوسٹ آپ نے فائنڈ کرنی ہے جو آپ کا اپریٹنگ کوسٹ ہے اور انوار کوسٹ ہے ان دونوں کو آپ ایڈ کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل رننگ کوسٹ ہے وہ آپ کے پاس آجے گی اس کے بعد کمیلیٹیو رننگ کوسٹ جیسے کہ ہم اپنے پچھلے ٹوپکس میں آلویڈی ڈسکس کارچے کہ کمیلیٹیو اینوار جوزے جم کیس طرح سے نکالتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹوٹل کوسٹ ہوتی ہے اس کا فسٹ والے ایلیمیٹ سیم رہتا ہے اور نیکسٹ جو ہے وہ فسٹ والے کو نیکس میں ہم ایڈ کرتے جاتے ہیں سکسٹین پلس ٹوئنٹیride ٹوئنٹی ٹوئنٹی نہیں ٹوئنٹی پلس ٹوئنٹی ٹوئنٹی تو پلس ٹوٹی ٹوئنٹی ہے کمیلیٹیو کوسٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بات جو ہے وہ ہمارے پاس option آتا ہے جی capital cost کا capital cost ہمارے پاس کون سی cost آتی ہے جو آپ کے یہاں پر capital cost آئی گی وہ ہماری کیسے نکالتی ہے جو یہاں پر میں total cost دی وی تھی ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا تھی 70,000 تھی اور recl value جو ہیں 70,000 میں سے ہر ایک ریسیر ویلی کو منس کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس capital cost کا column آ جائے گا اس کے بعد ہم نے total cost نکالتی ہے ایک نکالنا ہے تو کوملیٹیو اور کائپیٹل دونوں کوسٹ کو میڈ اپ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ٹوٹل کوسٹ کا آ جائے گا کولم اور ایوریج اینور کوسٹ ہماری کیسے نکلی گی جو ہماری ٹوٹل کوسٹ آئی ہیں ان کو ہم ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے ہمارے جو نمبر آف ہیئرز ہیں ان پہ ہم ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس جے ایوریج اینور کوسٹ کا ہمارے پاس کولم بن کے آ جائے گا اچھا اب ان میں سے ہم نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ سب سے منیوم کاوسٹ ہے وہ کہاں پہ آہ رہی ہے سب سے کام کاؤسٹ کہاں پہ ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آرہ cub deficیاcam فضای helt vegetables Huümド femmes which وهOU 42ہ اور یہ ہمارے پاس کسی ایئر میں آسکار ہے 100% سوہر ہم دیکھیں کہ یہاں مستورشک کیerش کامی گا Oct cena اسے ہم نے اسے ریسل ویلی کو مائنس کر دی ہے ریکوئرڈ فار ڈا ویریس ایئر ایس ٹیبولیٹڈ ڈا ایبریج آنوال کوسٹس کلکولیٹڈ اور کرسپوننگ ایر ایٹ ویش تیاریج کوسٹس منیمم اس ٹو بی چوزن تیاری ٹائم آف ترپلیسمنٹ یعنی کہ جو سب سے منیمم کوسٹس کے ایئر کے اوپر آرہی ہوگی اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے کہ اس ایئر کے بعد اگر کوئی چیز ہم جوز کر رہے ہیں کوئی مشینی جوز کر رہے ہیں یا کوئی ویکلز جوز کر رہے ہیں تو وہ ہم سیئر کے بعد اس ویکلز کو چینج کر دیں گے کیونکہ اس کے بعد ہماری جو ویلیو ہے وہ ہماری زیادہ ہونی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ اگزمپل ہے امیل اونر فائنڈ فرام ہس پاسٹ ریکارد دا کوسٹ آف ترننگ مشین ہوس پرچیز پرائیس سکس انڈرڈ ار ڈا گیون بلو جی نہیں کہ یہاں پہ کچھ اس نے کیا کیا ہے کچھ اپنی جو مشینز تھی ایک فیکٹری مل کے اونر نے کہا ہے کہ جو اس کی مشینز تھی وہ پچھلے کچھ ائر سے جو ریکارد ان کا چلتا آ رہا تھا ان کی کوسٹ رننگ کوسٹ ریسیل ویلیز وقرہ کو نکالا ہے اور اپنے ساتھ میں ائرز بھی اس نے ڈسکرائب کر دی ہیں اب سیم ایسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ اپنے ائرز آپ کے آ جائیں گے کمیلیٹیو رننگ کوسٹ آپ کی آ جائی گی جو آپ کی یہاں پہ given ہے وہی کوسٹ آپ کی آ جائی گی اس کے بعد کیپیٹل کوسٹ ہماری آ جائی گی جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ٹوٹل جو ہماری ویلی ہوگی اس میں سے ہم نے ڈسکرائی ویلیز کو مائنس کرتے جانا ہے تو کیپیٹل کوسٹ آ جائی گی اور پھر جو ٹوٹل کوسٹ ہے وہ ہماری کمیلیٹیو کوسٹ اور کیپیٹل کوسٹ کو دونوں کو مائنس کر کے سوریہ ایڈ کر کے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل کوسٹ کا کاملیٹ سے پھر جہاں پہ جو ہماری ایوریج اینویل کوسٹ نکلی گی اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ ہماری منیمم کی آ رہی ہے وہ ہماری ٹوئنٹی سیون ہنڈرٹ آ رہی ہے تو ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گی جنہیں کہ پانچ سال کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی مشینریز کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی اگزمپل کو جو ہے وہ تھوڑا سا مزید آگے لیا گیا ہے کہ اگر وہ جو میل آنر ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ تین مشینز ہیں جن میں سے وہ کیا کرتا ہے کہ ٹو آف وچ آر انگل میں سے دو جو ہے وہ پرانی مشینز رکھتا ہے اور جو تیسری اس کی مشین ہے اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ نیو لیتا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ کس طرح کا اس کے پاس پروبلم بنتا ہے ہی اس کنسٹرنگ نیو ٹاپ ایف مشین میں ففٹی پرسنٹ مور کپیسٹری یعنی کہ جو وہ نیو مشین لے رہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ففٹی پرسنٹ زیادہ کام کرے گی اور جن کی جو پرانی مشین سے ان سے ففٹی پرسنٹ زیادہ کام کرے گی اور اس کی پرائز بھی اس میں بتا دیئے ساتھ میں یہ اسٹیمیٹ رننگ کوسٹ اور ریسل پرائز فر نیو مشین لے بھی ایس فورز یعنی کہ یہاں پہ اس نے پھر دوبارہ سے مشینز کی پرائز اور ایئرز اور رننگ کوسٹ ریسل کوسٹ دے دی ہے دوبارہ سے ہم اس کی اسی طرح سے کلکولیشنز کریں گی جیسے کہ ہم نے دیکھا کمی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس منیمم کیا ویلیو آ رہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس 35,40 آ رہی ہے ہنگے پچھلو ٹیبل میں جب ہم نے کلکولیٹ کی تھی ساری مشینز نہیں رکھے تو تب ہمارے پاس کیا آ رہی ہے 2700 آ رہی ہے اور آپ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے 35,000 اور 40 آ رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس اب اس کی پرائز آ رہی ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ دو جو ہے وہ پرانی مشینز رکھتا ہے اور ایک ہمارے پاس نیو مشین لیتا ہے تو پھر ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پہ دیکھیں اس پوائنٹ کی اوپر ہمارے پاس جو رکھتا ہے کہ 35,40 کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے 2 و 3 کے ساتھ 2 و 3 کے ساتھ کیوں ملٹیپلائی کیا ہے کہ ٹوٹل 3 مشینز تھی جن میں سے اب اس نے کیا کیا دو وہ پرانی مشینز رکھے گا اور ایک جو ہے وہ نیو مشین رکھے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا یہ سلوشن بنتا ہے اچھا ایٹ 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 ایناف تو ہیب دو نیو مشینز بیٹلائی کیا ہے کہ اب جو اس کی پرائز ہے جو اس نے کہا کہ دو نیو مشینز رکھے گا اور ایک اور رکھے گا تو اب اس کی پرائز کام آ رہی کیونکہ پچھلے میں نے کہا تھا کہ وہ تینوں جو پرانی مشینز ہیں انہیں کو ریکور کرے گا تو وہاں بھی اس کی پرائز آ رہی تھی 2700 اور ایک پرانی دکھیں تو اس کے پاس 2360 آرہی ہے اس میں یہ اس کے پاس صحیح اپشن ہوگا کہ وہ کیا کریں دو پرانی ماشین کو ہی ڈکھ لیں اور ایک اپنے پاس نیو ماشین ڈکھ لیں اس کے بعد جو نیو ماشین اس نے رکھنی ہے ان کو کمپیر کرنے کے لیے دو کیونکہ نیو ماشین رکھنی ہے تو ان کو ٹو ٹائم ام ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کہ آج اگر سیونٹی ایٹی آجے گا اور جو تھری اس کی اوڑ ماشین ہیں ان کی جو پرائزز بان لیا وہ ایٹی ونڈڈ بان لیا ہے ایٹس کلیر کہ پولیسی شوڈ بھی ایٹس کلیر کہ اوڑ ماشین رکھنی ہے جو پرانی ماشین ہیں ان کو کیا کریں وہ نیو ماشین کے ساتھ چینج کھا دیں یہاں تا کرنے کے بعد اب جو ہم نے ڈفرنس فائن کیا تھا یہاں وہاں پہ جب وہ تینوں پرانی ماشین رکھ رہا تھا تو وہاں پہ ٹونٹی سیونڈڈ تھا اب جو ہے وہ ہم نے کیوں کہ اس میں چیننگ کی ہیں تو یہ ہمارا کیا ہو جی کہ ٹو ملٹی پلائے بائے ٹو وان فائی زیرو پلس جو ٹونٹی سیونڈڈ اس کو کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے سیونڈڈ اس کے پاس آ رہا ہے اب جی ہمارے پاس لیس ایبریج کوسٹ آ رہی ہے تو جو ہم نے کہا تھا جو ہم نے اس کو کلکولیشن کر کے دی تھی یہ نیو ماشینز لے لیں ابھی انہی ماشینز کو اس نے یوز کرنا ہے اور جب وہ ماشینز کا جو اس کا کوسٹ اب کیا ہو جائے گا وہ زیادہ ہو جائے گا اس کو نیو لینے سے جب زیادہ ہو جائے گا وہ کوسٹ تو پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کی پرانی ماشینز ہیں ان کو یہ نیو ماشینز سے ریپلیس کر سکتے ہیں تو بیسکلی اس میں کوئی اتنی خاص چیز نہیں تھی بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کمیلیٹیو رننگ کوسٹ کیسے نکال نہیں کیپیٹل کوسٹ ڈوٹل کوسٹ اور ایریج کوسٹ بس اس ٹیبل کے آپ کو سمجھ ہونی چاہیے اور اس میں جو سب سے مینیموم ویڈی ہوگی پر اس میں آپ نے بتانا ہے کہ اکنی یارز کے بعد اس نے فلہا ماشین کو چینج کر دینا ہے تو پھر اس میں کیا کر سنچین گ 뉴스 صحیحوں کی پر اس میں رسول چونین گوانی شروع کرنے بھی مٹ اور اوز شروع صحیح کریں تون Parents Credit Dimensions شروع دے این گوانی شروع کر دیاتے ہیں ایک فکس پرسنٹ آپ لگا دیتے ہیں کسی چیز کی اوپر کتنے پرسنٹ کے بعد جو ہے وہ آجیلی کے ٹین پرسنٹ جیسے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹین پرسنٹ جو ہے وہ ہمیں اس میں چاہیے کہ روزانہ جو ہے وہ کوئی ایک چیز ہم جوز کرتے ہیں اور روزانہ اس کی جو ٹوٹل کوسٹ ہے اس میں ٹین پرسنٹ کمی آتی جیسے 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 ہم چیز کو جوز کرتے جائیں گے کہ ایسے ایسے کیا ہوگا اس کو سیل کرنے کی جو اس کی ری سیل ویلیوز ہے وہ کم ہوتی جائیں گے یعنی کہ آپ کوئی چیز ہے وہ آپ سیونٹی توزنٹ کی لیتے ہیں تو آپ جے رکھ لیتے ہیں کہ ہر سال بعد یا ہر منت بعد اس کی اتنی جو پرائز ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے تو اس حساب سے پھر آپ کا کیا افیکٹ پڑتا ہے آپ کی ری سیلنگ کے اوپر آپ کی ریپلیسمنٹ کے اوپر وہ چیزیں یہاں پہ اس ٹوپک میں ڈسکاس ہونی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ کچھ ہم نے الگبریک ایکسپریشنز کے لیے جہاں پہ کچھ ٹامز کی ہیں جس میں ہمارے پاس ہے جی ایم ہمارے جوز ہوگا پرچیس پرائز آف این ایٹم آر جو جو جوز ہوگا ریننگ کوشٹ کے لیے اور جو سمال آرہا ہے وہ ہوگا ریٹ آف انٹرسٹ کے لیے اس کا فرمولا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈسکاونٹ ریٹ کا ویس اکل ٹو ون ایور ون پلس آر جو آپ کو بتا ہونا چاہیے اس کے لیے پریزنٹ مورس ایکسپنڈیچر اس کو ڈینوٹ کی جاتا ہے پی این اکل ٹو ایم پلس ایم جو ہے وہ آپ کی پرچیس پرائز ہوگی ہر ایٹم کی اور آر وان آر ٹو یعنی کی رننگ کوشٹ آف فرسٹ آئیٹم سیکنڈ تھرڈ اور اس طرح آپ تو سون جی چلتی چاہیں گی اور اس کے علاوہ فرمولا آپ کو جو میٹرک سیریز سے یہ انڈیکیٹ کیا جاتا ہے جو ایکسپنڈیچر ہے اس کے لیے پی این اکل ٹو ایکس انٹو فرمولا اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور باقی سیمپل جو ہے اور جو اس کی اگزمپلز ہیں ان میں کہیں بیسک ساری چیزیں آپ کو گیون ہیں ٹھیک ہے ایئر بھی ہے رننگ کوشٹ بھی ہے اور اس میں سیمپل آپ نے جو فرمولا جانا ان میں ویلیوز کو پٹ کرتے جانا ہے پی این ہے اس میں این کی ڈیفرنٹ ویلیوز یعنی کہ این اکل ٹو تری پور آپ نے رکھ لینا ہے اور جو گیون ہوگا ایم کی ویلیو وہ آپ کو دیوی ہوگی وہاں سے جو ہم نے دیکھا ہے ریٹ اف دسکونٹ وہ آپ نے فائند کر لینا ہے جو بی کا فرمولا ہم نے دیکھا ہے اس سے اس کے بعد سیمپلی ٹیبل میں جو ویلیوز ہیں اس کو پٹ کرتے جانا ہے پی ڈیوی ایف بھی اس کو کہتے ہیں جو آپ نے بھی پڑھا ہے وی این مائنس ون این کی ویلیوز جہاں سے اپنے چینج ہوتی جائیں گی ون نا آجے گی وی کے این کی ویلیوز جانے کہ یہاں پہ وی کی پاور این مائنس ون نا تو این کی ویلیوز چینج ہوتی جائیں گی اور پھر وی کی پاور زیرو وی کی پاور ون وی کی پاور ٹو تری اسی طرح سے ایڈ اپ کر کے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی کلکلیشنز آ جائیں گی جو آپ کا یہ وی کا آنسر آئے تھا نا یہاں پہ اس کو آپ نے آگے جوز کرنے اس کی سکیرز وغیرہ لے کے اور پھر آر این کے ساتھ انہی کیجئے جو آپ کی کوسٹ ہے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے جائیں گی تو آپ کا وی این مائنس ون آر این کا کولم آجے گور پی این جو ہے وہ آپ کا یہاں سے فائنڈ ہوگا جو یہ اپنے فرمولہ دیکھ ہے پی این کا ایم پلس آر ون پلس وی آر ٹو آر ون کے لیے آر ٹو کے لیے آر ٹو کے لیے آر ٹری کے لیے اسی طرح سے اپ ٹو سون اور جب اینڈ پہ جب ان سب کلکلیشنز کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ ٹیبل آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں بس کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے بس اپنے اس کے فرمولہ کو دیکھ لینا ہے فرمولہ جات کر لینا ہے اگر کوئی ام سی کیوز جا پھر کوئی کوشن سارٹ آر بھی جاتا ہے تو وہ بس اسی طرح کا ٹیبل ہی ہوگا تو اس کو آپ نے بس سمپل فرمولہ لگا کے اس کو جو ہے وہ فیل کر لینا ہے بس یہ ہی اس میں چیزیں تھی آپ کے پاس اور اس میں کوئی اتنی امپورٹن چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم ٹائم ویسٹ کریں اپنا اس کے بعد ٹائم آئیٹمز دائٹ فیل کمپ مطلب ان کو ہم ٹھیک نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم ان کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں پہلے ہی جو ہے وہ ان کے لیے کچھ ارینجمنٹس کر کے رکھنی پڑتی ہیں کہ اگر اچانک سے ہمارا جو چیز ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو ہم فوراں سے اس کو ریپلیس کر لینا ہے اس میں کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم پڑھے اور آگے گھر ہم آئے تو سٹاف ریپلیسمنٹ پرابلم جو ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم کسی کمپنی میں کام کر رہے تھے تو ہمیں ایسی بھی ضرورت پڑھتی ہے کہ ہمیں سٹاف چینج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بس اس کو نئی ضرورت پر شک کرنے کیا بے شک اس کو سکپ کر دیں اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹائم ہارے پاس ہے جی ڈائنامک پروگرامنگ ہے جو آپ کا فورٹی اور فورٹی وان لیکچر تھا وہ آپ کا پسلے میں ریپلیسمنٹ موڈل میں کور ہونا تھا اور اس میں جو امپورٹن چیزی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی اب ڈائنامک پروگرامنگ میں کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے ڈائنامک پروگرامنگ کا مطلب یہ ہے بسیکلی یہ آپ کا مطلب الگ سا ٹاپک ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ آپ کی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ جو ہے وہ رنڈم لی سیلیکٹ کرتے ہیں آپ ان کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ ان کی کوشٹ کو دیکھ کے آپ ان کے ایکسپنڈیچرز کو دیکھ کے جانی کہ آپ اگر کسی روٹ سے جا رہے ہیں کسی جگہ پر آپ نے جانا ہے تو آپ جو ہے وہ فرض کریں آپ نے اسلام آباد سے رہوٹ جانا ہے تو آپ ڈیفرنٹ ڈیسٹینیشن سے ٹرائول کرتے ہیں تو جہاں پر آپ کو کوشٹ جو ہے وہ کم آ رہی ہوگی جہاں پر آپ کی مینیمم کوشٹ آ رہی ہوگی آپ اسی روٹ کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے کہ وہی روٹ آپ نے جوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو جسٹ آپ نے ری روٹ کر لینا ہے ایک دفعہ ڈائنامک پروگرامنگ اس بسیکلی دے متمائٹیکل ٹکنیک ڈیویلپ بائی ریچی بیل مین اور اس کی ایسوسییٹڈ رینڈ کوپریشنین سب نے مل کر جو ہے وہ ڈائنامک پروگرامنگ کو انٹروڈیوز کروایا تھا اور اس میں جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ زیادہ تر ہمارے پاس جو اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں جن کو متمائٹیکلی سولڈ نہیں کر سکتے ان پرابلمز کو سولڈ کرنے کے لیے ہم ڈائنامک پروگرامنگ کو یوز کرتے ہیں مطلب کہ ڈائنامک کے لیے ہم اپنی چیزوں کو ارینج کرتے ہیں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب پ پرابلم کو ڈائنامک پروگرامنگ میں ہم کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ کے ہم اس کو سولڈ کرتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ہم اپنا ایک اپنی پر سلوشن فائند کر سکتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے وہ انوینٹری کنٹرولز میں یوز ہوتا ہے پروڈکشن میں یوز ہوتا ہے یعنی کہ پلاننگ جب کرنی ہوتی ہے پروڈکشن کسی بھی اب پروڈکٹ کے پلاننگ کرنی ہوتی ہے تو پروڈکشن کرن ہوتی ہے یا پر اس کو اس کی راہ مٹیریل سے لے کر اس کے سیل اٹھونے تک جتنے بھی سٹیپس آتے ہیں اب وہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ بیٹھ کے راہ سے بس بندہ بولتا جائے بولتا جائے اس کے پیچھے پروپر ایک پروڈکرامنگ ہوتی ہے جس کو جوز کرتے ہوئے چیزیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ڈیفرنٹ پلوگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ فیلز میں ہم جوز کر سکتے ہیں ڈینامک پروڈکرامنگ کو تو یہاں دیکھیں ہمار پر اسٹیج کوئی پروڈکرامنگ کی ایک سیل مین ہے اس کو ٹرائیول کرنا ہے ڈیفرنٹ جو ہے وہ سٹیشن سے اب کس طرح سے وہ ٹرائیول کرے گا سیلز میں کے یہاں پہ دیکھیں اس ڈائیگرام کو دیکھیں کہ اس کا جو ہے وہ روٹ ون کی اوپر آتا ہے اور ون سے آگے اس کے پاس تری جو ہیں وہ پاتھ ہیں یعنی کہ تین اس کے پاس کنڈیشنز ہیں کہ وہ ون سے ٹو پہ جا سکتا ہے ون سے ٹری پہ ون پہ فور پہ اگر وہ ون سے ٹو پہ جائے گا تو دن ٹ تو اس طرح سے وہ ٹرائیول کرتا ہے اب یہ جو آپ کے پاس اس طرح کی ڈائیگرام دے گی جیسے سمپل اس طرح ڈائیگرام نہیں ہوگی ان کی کچھ کچھ کسٹ بھی ہوں گی اگر پیپر میں اس طرح کی کوئی کچھ سین آتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ون سے یہاں پہ سیرو کی اوپر کسٹ دی بھی ہوگی اس طرح سے ٹو سے دی بھی ہوگی کسٹ دی بھی ہوگی اگر جو سیل میں نے وہ کیا کرتا ہے روٹ ون کی اوپر کھڑا ہے تو وہ یہ والا روٹ چینج تن کو کہہ سیلیٹ کرتا ہے سلیکٹے وہ تری سے جای گا تو تری سے سیکس پہ آئے گا سکس پہ آئی گا جیسے پھر نائن پہ آئے گا اور نائن سے تن پہ جائے گا اس طرح سے اگر وہ فور اس میں س επی اس کو پہ آئے گا جب اس نے 2 سے 3 سے 4 سے آگے جانا ہے تو اس کے پاس 3 پوسیبیلٹیز ہیں وہ 5 6 7 کس کو سلٹ کرتا ہے اگر وہ 5 6 7 پہ آجائے تو اس کے پاس 2 پوسیبیلٹیز ہیں وہ 8 اور 9 کسی دونوں میں سے 1 کو سلٹ کرے گا اگر وہ 8 اور 9 پہ آجائے تو اس کو دریکٹ جو ہے وہ 10 بھی جانا ہے وہ آگے مطلب اس کے پاس اور کوئی پوسیبیلٹی نہیں لے گی ایک اور امپورٹن چیز کی اس میں جب ہم کلکولیشنز کرتے ہیں تو اس میں ہم نے بیکورڈ کلکولیشنز کرنی ہوتی یعنی کہ ہم ہم لاسٹ روٹ سے پیچھے موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے روٹ کی اوپر ہماری جو کوسٹ ہے وہ کم سے کم آرہی ہے تو پھر ہم اس کو سلٹ کرتے ہیں یہاں بھی دیکھیں ٹیبل کی فارم میں ہمیں ڈیٹر دیا ہوا ہے یعنی کہ 1 ہے اس کے بعد 1 2 3 4 کی اوپر اس کی کیا کوسٹ ہے 20 40 30 ہے 2 3 4 سے وہ 5 6 7 پہ جاتا ہے تو اس کے پاس جے کوسٹ ہے 70 40 60 ہے 3 سے وہ اگر جاتا ہے تو 30 20 40 ہے اور 40 10 اور 50 ہے اسی طرح سے 5 6 7 سے وہ 8 9 پہ جاتا ہے تو دینے اس کے پاس جے کوسٹ آتی ہوں 8 9 سے جب وہ 10 پہ جاتا ہے تو 8 کی 30 کوسٹ اور 9 کی کیا ہے 40 کوسٹ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم نے پارس میں ڈیوائٹ کرنا ہے اور بیک ورڈ کلکولیشنز کرنی ہے یعنی کہ 10 سے بیک آنا ہے 1 تک دیکھیں گے کہ کیا ہمارے پاس کلکولیشنز آتی ہیں یہ تو درمیان میں تھیوریو بے شک اس کو سکرپ کا دیجئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اب بے شک اس کو ریڈ اٹ کریے یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے کہ اس پرابلم کو جاسکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب پرابلم بڑے ہوتے تو ہم پرابلم کو کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں تو یہاں بھی کہتا ہے کہ ہم اس پرابلم کو فورسٹ ریجنز میں ڈیوائٹ کریں گے فرسٹیج کی اوپر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ایٹ اور نائن کو لیا جو ہمارا جی لاسٹ والا کولم تھا اس کو ہم نے کے لیا اس کی کھیوسٹ کو بھی ہم نے لکھ لیا اور اس سے ہم نے پس جو ایکس اونت here آئے گا لوک Kenos ایکس اوان آئی گا بنگا جو تم اس پر اس پرابلم بڑے ہم بہتریں گا ہمارے پاس 10 اس کے بعد ح之اب كانت 5 سے7 بنگا تو آپ کو چھوٹے پر ہم نے تعایق آپ نے اس کے پرسکتے ہیں کہ کیا elkیچ ٹائن کے وہ اس کے پرسچے پر بھی کہ решتے ہیں کا کمر ہوسٹ جاتی ہے اور 8 کی اگر وہ 5 سے 8 پہ جاتا ہے تو 8 کے ہمارے پاس کیا ویلیو ہے وہ ہمارے پاس 30 ہے تو یہاں میں دیکھیں 10 پلس 30 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 40 ہو جائے گا اگر وہ next اسی کو چلاتا ہے یعنی کہ 8 زاری بات ہے پھر ہمارے پاس اگر وہ 5 جو ہے وہ 9 والی روٹ کو لیتا ہے تو دن میں اس کے پاس کیا آ جائے گا 40 پلس 40 اس کی کلکلیشنز بان جائے گی یعنی کہ 5 کے اوپر اگر 9 کو دیکھیں تو کیا ویلیو ہمارے پاس 40 ہے اور 9 دوبارہ سے جب یہاں پہ next والے 9 جب 10 پہ جائے گا تو اس کی کیا ویلیو بن جائے گی وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی 40 بن جائے گی یعنی کہ بسکلی یہاں پہ دیکھیں 5 کے دو روٹ سے یہاں پہ نکل رہے ہیں اس کے یعنی کہ 8 اور 9 دونوں پہ جا سکتا ہے اگر 5 کس روٹ کو سیلٹ کرے گا تو اس کی کیا ویلیو ہوگی بسکلی یہ جہاں پہ لکھا ہوئے ہیں تو یہاں پہ سٹیبل میں ہم نے وہی کلکولیشنز کیا ہے then 6 کی جو ہے وہ کیا کوسٹ ہے اگر وہ 8 سے 10 کی اوپر جاتا ہے تو اس کی 60 پلس 30 ہے اور اگر وہ 9 سے 10 پہ جاتا ہے 30 پلس 40 ہے اب ان میں جو منیمم کوسٹ وہ یہاں پہ لے لی گئی ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے جو 5 والے روٹ کو دیکھا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے اگر 5 8 کی روٹ کی سائٹ سے جائے تو 40 ہے اور اگر 9 سے جائے تو 80 ہے تو کام ہمارے پاس کیا 40 ہے تو ہم نے 8 والا جو روٹ ہے وہ سیلیکٹ کر لیے اسی طرح سے 6 جو ہے وہ اگر 8 والے روٹ سے جائے تو اس کی ویلیو 90 آتی ہے اور اگر وہ 9 والے سے جائے تو اس کی کیا آتی ہے 70 آتی ہے اگر وہ 7 والے سے جائے 7 جو ہے وہ 8 سے جائے تو اس کی 60 آ رہی ہے اور اگر وہ 9 سے جائے تو 70 تو یہاں پہ جو میریمم کوسٹ تھی وہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہے اس کے بعد ہمیں کیلکللیشن کر لیا ہے جو ہمارے پاس جھائی ہیں 5 سے 8 سے 10 پر جاتا ہے تو 5 کے 40 پر قرصے پر قرصے پر سے جاتا ہے ویسی طرح سے 6 کے 8 سے 10 پر جاتا ہے کہ 90 پر طرف سے نواز فاہی ہے یہ ساری پر قرصے پر قرصے پر جاتا ہے جھائی کیلکللیشن کرنے کے بعد ہمارے پاس جو روٹ بننے گا وہ کیا بننے گا ہم کون سے روٹ کو سیلیکٹ کر رہے ہیں ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں جی جو ہمارے پاس 2 3 اور 4 والا روٹ ہے یعنی کہ 1 جو ہے وہ پہلے 2 پہ جائے گا وہاں سے پھر آگے وہ 5 پہ جائے گا اور 5 سے دین وہ موف کرے گا آگے 8 پہ اور 8 سے دین وہ 10 پہ جالا جائے گا ٹھیک ہے تو بس یہ چیز آپ کو سمجھانی تھی کہ ہم بیک ورڈ کلکلیشنز کرتے ہیں اور جس روٹ کی کوسٹ ہے وہ ہمارے پاس منیمم آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم آگے آجیں تو اس چپٹر میں اور کوئی بھی اس طرح کی امپورٹنٹ بات نہیں تھی یہی چیز تھی جو آپ کو بتا دیئی کہ ڈرنامک پرگرامنگ اس طرح سے ہوتی ہے ہم نے بس اس کی کلکلیشنز کرنی ہوتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس بس کچھ ٹوپکس ہیں ان میں کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ان میں اپنے سیکونسز کی اس کی ڈیفینیشنز ہیں اس کو بس ایک دفعہ ریٹ کر لینا ہے بس سمپلی ریڈ اوٹ کرنا ہے اور کوئی بھی اس میں چیز نہیں ہے اور اس کے علاوہ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو انٹیجر پرگرامنگ ہمارے پاس کی سلوشنز ہوتے ہیں وہ دو طرح کٹنگ میٹھت ہے اور سرچ میتھوڈ ہے بس ان کے نام دیکھ لیجئے اور اس کے علاوہ گیم تھیوری آگے اس کو بے شکب سکپ کر دیجئے اس کے بعد سمیلیشن ہے یہاں پہ ہمارے پاس کس طرح کی ٹائپس اس کی کتنی ہوتی ہیں بس ان کے نام دیکھ لیجئے اور اس میں کچھ بھی اس طرح کا امپورٹنٹ نہیں ہے تو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر آئی ہو سوکے آپ کو سارے لیکچرز اچھے طریقے سے سمجھ آگے ہوں گے جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس تھے جو ہم نے ہمارے اگزائم کے پوائنٹ افریو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے ان کو ہم نے فلی ڈیٹیل سے کور کیا ہے اگر کوئی بھی کنفیجن ہو یا کوئی بھی چیز سمجھنا آئی ہو تو آپ کوئنٹ باکس میں کور سکتے ہیں ورچسپ ٹوپ جوائن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کمیاب کریں اور دعوی میں جاد رکھیں گے انشاءاللہ اپنے کسی نئے کورس کے ساتھ تو تب تک کھلی اللہ حافظ